بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو مائنس کریں گے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں جو کوسٹن دیا گیا ہے کہتے ہیں 7 kg & 139g یعنی کہ 7 kg & 139g اس کو مائنس کرنا ہے 2 kg & 058g میں سے سیمپلی آپ اس کو مائنس کریں گے یہاں سے 9 میں سے 8 گیا تو یہاں پہ ہمارے پاس 1 آگیا ہے اب آپ کو بتایا ہے 3 چھوٹا ہے تو مائنس میں ہو سکتا ہم کیا کریں گے یہاں سے کیری لیں گے تو 13 میں سے 5 مائنس کی تو 8 آگیا یہاں پہ ہمارے پاس 1 آگیا ہے تو یہاں پہ جیسٹر 0 رہ گیا 0 میں سے ہم 0 کو مائنس کریں گے تو آنسر کیا جائے گا اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس 7 ہے تو 7 میں سے 2 مائنس کریں گے تو کیا آ جائے گا 5 آنسر آ جائے گا اس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 kg & 81 g آپ کے پاس آنسر کمپلیٹ آ گیا اسی طرح نیکسٹ آپ کے پاس 9 kg & 4 12 g & مائنس کرنا ہے 4 kg & 476 g ٹیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے 2 میں سے 6 کو مائنس کریں گے تو ہمم پتہ ہیں 2 میں سے نہیں ہو سکتا ہم ادھے سے کیری لیں کہ اس کو ٹویل مائیں گے ٹویل میسے ٹویل میں سے ٹویل میں سے 6 مائنس کیا تو یہاں پہ ٹرو رہ گیا کیونکہ وہ آنسر کیا جائے گیا ادھے سے ہاں میں کیا لے گیا ادھے سے جائے وہ کیری.. جائے ہم نے اس کو کیا بنا رہییا ٹین ٹیک ہے ٹین میں سے 7 مائنس کیا اس طرح ہمارے پاس آنسر بن جاتا ہے ہمارے پاس آنسر بن گیا ہے 4 kg & 9.36 گرام اسی طرح آپ نے باقی والے یہ دونوں قویسٹنز بھی ایسے ہی سال کرنا ہے نیکسٹ آجائیے نیچے یہاں پر ہمارے پاس قویسٹنز دیئے گئے ہیں قویسٹن نمبر 2 ہے کہتے ہیں کہ رائٹ ورٹیکلی & ایڈ ورٹیکلی کس کو کہتے ہیں اس طرح جو ہم اوپر نیچے چیز کو لکھے دو سٹیٹمنٹس کو اپر اور ایک کو نیچے رکھتے ہیں ایڈ نہیں بلکہ آپ لوگ اسی طرح سبٹریکٹ لکھ لگے جیسے یہ سبٹریکٹ لکھا ہوا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو جسٹ سبٹریکٹ کرنا ہے آپ نے ایڈ رہی کرنا ٹھیک ہے اب یہاں پر نیچے کوسٹن دیئے گئے ہیں میں پتہ کیسے چلا کہ یہاں پر سبٹریکٹ کرنا ہے کیونکہ جب بھی ہمارے پاس دو سٹیٹمنٹس آجائیں اور فروم کا ورڈ آجائے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے ان دونوں کو مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے کوسٹن دیا گیا ہے فائیو کیجی تھرٹی ہنڈر سیمٹی فور جی فروم سکسٹین کیجی ٹو تھرٹی فور جی ٹھیک ہے اب وہ فروم آگیا ہے تو جو فروم والی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ پہلے لکھی جاتی ہے اور جو پہلے والے سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ بعد میں لکھی جاتی ہے تو جب ہم ورٹیکلی لکھیں گے جیسے یہ ہمیں کوسٹن دیئے گئے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سکسٹین کیجی اینڈ ٹو تھرٹی فور جی اس کو آپ نے اوپر لکھنا ہے جیسے یہاں پہ یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں اور مائنس کا سائن لگا کے پھر آپ نے یہ ملی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ نے نیچے رائٹ کرنے اور اس کے بعد سیمپلی آپ لوگوں نے اس کو کیا کر دینا ہے مائنس کر دینا ٹھیک ہے تو یہ میں کوسٹن آپ کو کر کے دیتی ہوں اسی کے مطابق آپ نے باقی تمام پسٹنوں سے وہ کرنے ہیں جی پہر بچوں یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کوسٹن نمبر ٹو کا پہلے فرسٹ یہ پارٹ کیا ہے تو میں نے یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سکسٹین کیجی جو ہے وہ ہم اس والی سٹیٹمنٹ کو ہم پہلے لکھیں گے اور فائیو کیجی والی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ہم بعد میں لکھیں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے سکسٹین کیجی اور ٹو تھرٹی فور جی اس کے بعد لکھا ہے فائیو کیجی اور سکسٹین جی ٹھیک ہے اب ہم اس کو مائنس کریں گے تو 4 میں سے 6 تو نہیں جائے گا ہم نے بنایا کیری اور 14 14 میں سے 6 مائنس کیا تو 8 نیکس ہمارے پاس 2 رہ گیا 2 میں سے 1 مائنس کیا تو 1 آ گیا نیکس ہمارے پاس یہاں پر 2 تو یہ ویسے کا ویسے ہی نیچے آ جائے گا کیونکہ اس کے پاس نیچے یہاں پر مائنس ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو یہ as it is جہاں پر شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس ہم نے کیا کرنا ہے سکسٹین میں سے 5 کو مائنس کرنا ہے تو سمپلی آپ نے سکسٹین میں سے 5 کو مائنس کیا تو آنسر کیا آ جائیں گے آپ کے پاس 11 آ جائے گا اور یہ آپ کا قوصن کیا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس قوصن نمبر F ہے تو اس نے بھی یہاں پہ بھی کیا کہا اگر آپ بک میں دیکھیں دونوں لکھا ہوگا پہلے 4 kg 92 گرامز and 7 kg 780 گرامز ٹھیک ہے تو آپ نے فروم والی سٹیٹمنٹ کو پہلے لکھنا ہے اور پہلے والی کو آپ نے بعد میں لکھنا ہے اور سمپلی آپ لوگوں نے اس طرح اس کو ملٹیپلائے کر کے آپ نے آنسر دے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو قوصن نمبر 2 ہے یہ سارے کا سارا ایسے ہی کرنا ہے بس آپ نے اس میں جو ٹریک یاد رکھنے والی ہے کہ جب بھی سبٹریکٹ کرنا ہے تو جو فروم لکھا ہوتا ہے وہ آتا ہے پہلے اور جو پہلے لکھا ہوتا ہے وہ آتا ہے بعد میں جب ہم نے اس طرح مائنس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈائری کے مطابق آپ نے اپنا تمام ڈائری کے مطابق اپنا کام کیجئے گا ٹھیک ہے کوئی بھی مشکل پیش آتی ہو تو آپ نے سکول سے رابطہ کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ